بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیا حل چال ہے میری امید اور دعا یہی کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج ہم نے ایک مزے دار سا کرسپی علو اور چیز مسالے دار پراتھا تیار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کرسپی ہے اور کتنا خوبصورتی سے یہ بن کے تیار ہوا ہے اسے تیار کرنا انتہائی آسان ہے اس میں ہم نے کوئی میادہ وغیرہ استعمال نہیں کیا ہم نے اس کو سمپل جو آٹا ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں چپاتی وغیرہ تیار کرنے کے لیے اسی آٹے سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے تو چلتے ہیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لے لیے ہیں 250 گرام آلو اور ان کو میں نے اس طرح بڑے بڑے پیسوں میں کٹ کر لیا ہے تاکہ جلدی سے یہ بوائل ہو جائیں اور اب ہم ان کو بوائل کریں گے تقریباً 10 سے 12 منٹ تک بسکلی ہم نے ان کو اچھے سے گلا لینا ہے اور جب اچھے سے یہ بوائل ہو جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بوائل ہو چکے ہیں اب ان کو روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے اور اس کے بعد میں ان کو پیل آف کروں گی تو اس طرح سے آپ بڑی آسانی سے ان کو پیل آف کر لیں سارے آلو ہم اس طرح سے پیل آف کر لیں گے اور اس کے بعد میں ایک کنٹے کی مدد سے ان آلو کو سمیش کر لوں گی اچھے سے سارے آلو سمیش کرنے کے بعد ہم اس کے اندر مسالے آئیڈ کر دوں گی جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی بہت کم مسالے ہم اس کے اندر استعمال کریں گے کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسالے اس کے اندر آئیڈ کر دیتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم سالن سے روٹی کھا رہے ہیں تو اب میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون سالٹ اور ون فورٹ ٹی سپون میں نے اس کے اندر چیلی فلیکس اور ایک ٹی سپون کرینڈر پاودر ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کے اندر تین سے چار عدد سپائسی والی گرین چیلی جو ہیں انہیں باری کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد دو سے تین ٹیبلی سپون میں اس کے اندر فریش گرین کرینڈر کا ایڈ کر رہی ہوں بس یہی مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہمیں اور کسی بھی قسم کا مسالہ جو ہے نہیں چاہیے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ چاہے تو آپ مسالے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہے ہم اس سے تین سے چار پراتھے جو ہے بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور یہ لے لیا ہمینے بٹر اور یہ ہے سمپل عام ہر گھر میں استعمال ہونے والا آٹا جس سے ہم چپاتی وغیرہ بناتے ہیں تو اس طرح ہم سمال پورشن میں لے لیں گے اور اس طرح ہم اس کو خشکہ لگا کے بنا لیں گے تو اب روٹی جو ہے وہ بن چکی ہے میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں بٹر اگر آپ چاہے تو آپ اس کو آئل کے اندر گھی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے پراتھا تو بٹر کے اندر ہی کرسپی اور مزیدار تیار ہوتا ہے اب اس طرح ہم اس کو ایک بڑا سا رول بنا لیں گے اور اب ان کو دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے دو ان کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے خشکہ لگانے کے بعد ہم ان دونوں کی میڈیم سائز کی روٹی بنا لیں گے خشکہ لگانے کے بعد میں اب اس کی روٹی بناوں گی اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے آلو اور چیز آلو کا جو مکسچر ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ اور چیز جو ہے وہ میں نے مزرولہ استعمال کی ہے اس کو میں نے بریک چنگس میں کٹ کر لیا ہے آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب میں نے میڈیم سائز کی روٹی بنائی اور اس کے اوپر میں پھر ایک بار بٹر لگا رہی ہوں اور اس کے بعد آلو ہم نے لگا لیا آلو کا مکسچر اور یہ رہی ہمارے پاس چیز میں نے مزرولہ چیز جو ہے وہ استعمال کی ہے چیز بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب توا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر روٹی ڈال دیں گے اس طرح سے تو میڈیم لو فلیم پہ میں اس کو پکار رہی ہوں اگر آپ کو کرسپی چاہیے تو آپ اس کو میڈیم لو پہ ہی بنائیے گا جب اس طرح کی کنڈیشن روٹی کی ہو جائے گی تو ہم اس کو فلپ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کو اور کرسپی بھی جو ہے ہمارا پراتھا تیار ہوگا اس طرح سے اب ہم اس کو بٹر لگاتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کی سائیڈیں پکاتے جائیں گے دونوں سائیڈوں پہ ہم اس طرح سے بٹر لگا کے اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور اس کے بعد ہمارا مزے دار سا پراتھا جو ہے وہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی خوشبودار مزے دار آلو اور چیز والا پراتھا آپ دیکھ سکتے ہیں بن کے تیار ہوا ہے اور اسی طرح ہم سارے باقی کے پراتھے بھی تیار کر لیں گے تو میں ابھی آپ کو چیک بھی کراؤں گی کہ یہ دکھنے میں کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صبح و ناشتے کے اندر ایک کپ چائے کے ساتھ اس کو انجوئی کریں مجھے پوری امید ہے کہ یہ کرسپی سا آلو اور چیز والا مزے دار سا پراتھا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو آن کر کے آل پر کلک کر دیں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ